حالیلویہ 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 پریز جیزس خدا من تیرا شکر تری تعریف اور تری تمجید کرتی ہیں کہ تُو ہی حمد و تعریف اور سجدے کے لائے خدا ہے آئے باپ تیرا کلام روح سے لکھا گیا ہے اور بغیر روح کے ہم اس کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں آج تُو برے بادل کی مانن اپنے کلام کو برسا ترستی جانے سیر ہو جائیں گے بھوکے پیاسے آئے خدا من تیرے قدموں میں آئیں اور تیرے کلام کو سیکھیں آئے خدا من خدا روح پاک ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تُو مارے ساتھ ہو اور ہم آپ کو اپنی عبادت میں دعوت دیتے ہیں اور آئے خدا من خدا روح پاک میں تمام ویوز کے لئے دعا کرتا ہوں جن کے دل میں تیرے کلام کے لئے بھوک اور پیاس ہے جو کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں جو کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو لے کے آ تاکہ خدا من خدا وہ کلام کو سیکھیں اور پھر اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کلام کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹیں کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم سچائی کو بیان کریں کیونکہ لکھر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی حاللویہ پریس گار جاؤ برے کی آج شام آئے خدا من تو گہرہ کام کر اور اپنے نام کو جلال دے اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر آ تاکہ خدا من اس خاص کلام کو ہم سیکھنے والے ہوں اور آئے خدا من آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسو نام کو پہنچے یہ سب کچھ تیرے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین 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 حاللویہ پریس گار جاؤ برے کی میں اپنے تمام فیس بک فرنڈز کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا من آج اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں دھیروں برکات دینے والا ہے یاد رکھیں کہ بائبل کا خدا برکت کا خدا ہے کیا میں نے صحیح کہا بلیسنگ کا خدا ہے تو وہ تو بلیسنگ دینا چاہتا ہے لیکن کوئی تو ہو جو اس بلیسنگ کو رسیب کرنے والا ہو تو آج خدا اپنی قدرت کے ساتھ یا موجود ہے وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور اس لئے ہم توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں اپنی بائبل اپنے ہاتھ میں رکھیں کپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں یعنی ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم خدا یسو مسیح کے بہائیوے خون پر ایمان لاکر خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دندہ قبول کیا ہے تو پھر ہماری پرائن ڈیوٹی پرائن پرپس یہ ہے کہ اگر ہم بچ گئے ہیں تو ہم دوسروں کو بچائیں حالیلویہ پریس کار جہا برے کی میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جاننے والے بہن بائیوں کو جن کو آپ جانتے ہیں اگر آپ کے دل میں جلتی خواش ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے بہن بائی بھی کلام کو سکھیں تو آپ ضرور ان کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ آ کر خدا کے کلام کو سیکھیں حالیلویہ پریس کار جہا برے کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب میرے بارے میں جانتے ہیں لیکن پچھلے چند دنوں سے خدا مند خدا نے مجھے کچھ اس طرح سے تبدیل کیا ہے not to preach only the love of God but to sin خدا نے میرے دل کو اس طرح سے تیار کیا ہے not to preach the gospel sugar-coated not to preach sugar-coated message why because I have seen so many pastors there are so many pastors which are better than me they have good knowledge they have been in seminaries they know the Greek Hebrew Latin and many other languages if I am I am only due to Holy Spirit but I am I am only due to Holy Spirit I am here to preach the living word of God I am no big knowledge I have never have been into any seminary my seminary is only for two months in the step of Lord Jesus and after two months God said go and preach to the nations preach to the people while I was about only 22 years old to I am in the message I am going to I am in my I am not to because I am sugar-coated message I am not to do it I am I am a 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 مسیحت کے بارے میں نہیں بتاتا, there are so many prosperity gospel preachers in this world. If they really preach the truth according to gospel of John chapter 8 verse number 32. اگر تم سچائی سے واقف ہوگئے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی. Today this is the problem. آئی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے خادم سچائی کو بیان نہیں کر دے. وہ سچائی کو جو ہے لپیٹ کارسویٹ کی طرح ڈافیوں کی طرح بانڈ دیتے ہیں اور ان کو اپنے پیسے سے اپنے گھر کے آسان زندگی سے تاکہ لوگ ڈراز نہ ہوں کلیسیا نہ چلی جائے ہمارے لوگ کم نہ ہو جائے ہمارا چندہ کم نہ ہو جائے اور اس طریقے کے ساتھ وہ لپیٹ کر کلام کو بیان کرتے ہیں اور سچائی کو بیان نہیں کرتے جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے آئی یہ سایہ سے کہا گیا زائیہ چپٹر ففٹی ایٹ ورس نمبر ون اپنا گلا پھاڑ اور یکوب کے گھرانے پار اس کے گناہوں کو زہر کر دے آج ہم گناہوں آج کل کے مارے خادموں نے ٹرینڈ چینج کر لیا پریچنگ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میٹھا میٹھا پغام دیں گے تو زیادہ زیادہ مروح جیتیں گے ہرگز نہیں ایسے میں وہ لوگ جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم سچائی سے کلام کو بیان کریں آج کا ہمارا میسج ہے دی سپیرٹ آف دی جیزیبل ہر سپیرٹ ورس ان آور چرچس ان آور لائفز جیزیبل کی روح کس طریقے کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں ہماری کلیسیوں میں کام کر رہی ہے جب ہم جیزیبل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں یہ صدانیوں کا بادشاہ ایتیبل اس کی بیٹی ایزیبل تھی یہ شہزادی تھی اور اسرائیل کا بادشاہ جو شمالی سلطنت کا بادشاہ تھا قوم بن اسرائیل کا بادشاہ تھا اخیاب اس نے اس کے ساتھ بیعہ کیا آپ ان حوالہ جات کی سٹڈی کریں سیکنڈ کنگ چپٹر سکسٹین سے لے کے ٹونٹی چپٹر ٹونٹی چپٹر ٹونٹی تک آپ ان سارے چپٹرز کی سٹڈی کریں تو آپ کو اس کی ساری ہسٹری مل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے جب اخیاب بادشاہ سے شادی کر لی تو اخیاب بادشاہ جو ہے یہ سب سے جتنے بھی قوم بن اسرائیل کے اندر بادشاہ ہوئے اس نے سب سے زیادہ بدی کی اس نے اپنے آپ کو بدی کے لیے بیچ ڈالا اور خدا سے دور ہو گیا جو میں بات کہہ رہا ہوں میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں اس کو میں پروف کرتا ہوں کہ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بادشاہ اخیاب بادشاہ جو ہے جتنے بھی اسرائیل میں بادشاہ ہو گزرے سب سے زیادہ گنے گار تھا سب سے زیادہ بدکار تھا سب سے زیادہ زناکار تھا سب سے زیادہ زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر قوموں کے بتوں کی دیوی دیوتوں کی پرستش کرتا تھا نہ خود بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا اور اس کے لیے مصبع بنایا جسیرت بنائی اور اس کی خود پرستش کرتا اور دوسروں کو بھی قائل کرتا فرس کنگ چیپٹر سکسٹین ورس ٹونٹی نائن چیپٹر سکسٹین ورس نمبر ٹونٹی نائن ورس نمبر ٹھرٹی ٹو ٹونٹی نائن ٹو ٹھرٹی ٹو شایہ یود آسا کے اٹھیس میں سال سے عمری کا بیٹا اخیہ اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور عمری کے بیٹے اخیہ ابنے سامریہ میں اسرائیل پر بائیس بر سلطنت کی اور عمری کے بیٹے اخیہ ابنے جتنے یہ میں بات کر رہا تھا جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خدامن کی نظر میں بدی کی گویا نباد کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لئے ایک ہلکی سی بات تھی سو اس نے صدانیوں کے بادشاہ اطبل کی بیٹی ایزبل سے بیعہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے لگا اور اسے سجدہ کرنے لگا بتوں کو سجدہ کرنے لگا جبکہ کلام کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں میرے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں خدا پسند نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش کی جائے پوجہ کی جائے سجدہ کیا جائے اس نے خدا کے غزب کو جہا ہے للکارہ اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لئے ایک مذہبہ تیار کیا اور اخی اپنے جسیرت بنائی اور اخی اپنے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خدامت اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے تو میں یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی بادشاہ ہو چکے ہیں ان سب سے زیادہ یہ بدکار بادشاہ ہو گزرا ہے اسرائیل کی ہسٹری میں ایزیبل کا ذکر پرانے ایدرامے میں اور اس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب اس کے جو کہ آخری کتاب ہے دو بات اس کی بی سیعت میں بھی اس کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے یہاں لکھا ہے پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے تُو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ہے دوسرے لفاظ میں خداوند خدا اس کلیسیا سے کہہ رہا ہے اس کلیسیا کا نام تبا تیرہ کی کلیسیا ہے اور اچھے کاموں کا اب ذکر کیا گیا لیکن ایک شکایت ہے کہ تُو نے ایزیبل کو کیوں رہنے دیا ہے کیا نو سو قبل از مسیح اخی آپ کی حکومت تھی نو سو قبل از مسیح اخی آپ نے ایزیبل سے شادی کی تھی کیا وہ ابھی نو سو نو سو سال یہ ہوگے اور دو ہزار سال یہ ہوگے گیارہ گیارہ سو سال ابھی تک وہ زندہ تھی کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے اسے کیوں رہنے دیا ہے کوئی سمجھ میں آئی بات ہے تُو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ایسے لگتا ہے کہ وہ واقعہ ہی جیسے پرانے ایدنامے میں جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے سول میں باب میں ستر میں باب میں ٹھار میں باب میں انیس میں باب میں بیس میں باب میں اور اکیس میں باب میں اور بائیس میں باب میں پہلا سلاتین کے یہ سارے حوالہ جات ہیں ان میں ایزیبل کا ذکر ہے اور خدا تھواتیرہ کی کلیسیہ سے نراز ہے خدا کی تھواتیرہ کلیسیہ کے ساتھ جنگ ہے وہ ان سے لڑتا ہے خدا من انہیں ملامت کرتا ہے کہ تُو نے ایزیبل کو کیوں رہنے دیا ہے یہ ایزیبل کون سی ہے کیا یہ ایزیبل کوئی فرق تھی جو نو سو سال قبل از مسیح پہلے کی ایزیبل تھی کیا یہ وہی ایزیبل ہے یہ کوئی اور نئی ایزیبل پیدا ہو گئی کیا یہ وہی ایزیبل ہے یا کوئی نئی ایزیبل ہے یہ وہی ایزیبل ہے جس کا ذکر نو سو قبل از مسیح ذکر کیا گیا جو کی اب کی بیوی ہے تو آج کا ہمارا مضمون ہے زندگیوں کو برباد کر رہی ہے ایزیبل کی روح قاتلانہ روح ہے مکار روح ہے بدکار روح ہے اور بدکاری کی روح ہے اڈلٹری کی روح ہے کیونکہ ایسا ہی لکھا ہے شی ہیز ڈوال پرسنیلٹی کہ تُو نے اس عورت ایزیبل کو کیوں رہنے دیا ہے جو آپ نے آپ کو کیا کہتی ہے پروفٹس کہتی ہے نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی کربانی خانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے ایزیبل کی روح کیا گمراہ کرنے والی روح ہے ایزیبل کی روح لوگوں کو خدا سے ہٹا کر بدی اور بدکاری کی طرف لگاتی ہے اور کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ حرام کار ہے حرام کاری کرتی ہے ترہ ترہ کے لوگوں کے ساتھ لیڑتی ہے حرام کاری کرتی ہے اور لوگوں کو حرام کاری کی طرف کنمنس کرتی ہے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کی سپیرٹ ہے آج بھی تمام برے آزموں میں خصوصاً یورپین کنٹری میں امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر ان علاقوں کے اندر باقی ہر جگہ پر میں کہہ رہا ہوں لیکن امریکہ کے امریکہ نے تو تمام کا رکارڈ ہی توڑ دیا ہے گیم میریجز کہ وہاں پر اجازت دے دی گئی پھر اس کے بعد ابارشن کو اجازت دے دی گئی جب سپرم اور اوہم آپس میں فرٹیلائز ہوتے ہیں تو ایک روح جنم لیتی ہے ایک روح بن جاتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ اس میں زندگی نہیں ہے اس لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے تو یہ کون سے لوگ ہیں یہ یہ جو لوگ ہیں کلام سے ناواقف لوگ ہیں ان کے پیچھے ایزیبل کی روح کام کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ ابارشن اس پرمیٹڈ ایز آلاون ایز لیگل ایز ناٹ ایلیگل آئیں ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس کی روح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایزیبل کی جو روح ہے یہ روح لوگوں کو بدکاری کی طرف قائل کر رہی ہے نوجوان جیسے بچے بارہ تیرہ سال کے ہوتے ہیں تو ایزیبل کی روج ہے ان بچوں کو جکڑ لیتی ہے لڑکے لڑکیوں کو جکڑ لیتی ہے ان کے اندر سما جاتی ہے ان کو بدی کے لیے پرووک کرتی ہے بدی کے بدکاری کے لیے تیار کرتی ہے اور پھر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ابارشن کے لیے ان کو پرپیر کرتی ہے نو پرابلم میں آپ کے ساتھ ہوں میں بھی تو نبیہ ہوں اگر دوسرے لوگ ہیں نبی ہیں تو میں بھی تو نبیہ ہوں مجھے بھی جواب دینا میں جو کہہ رہی ہیں آپ کرو ان کو حلاش شیری دیتی ہے ان کو تیار کرتی ہے بدکاری کے لیے اور جب وہ لڑکی پریگنٹ ہو جاتی ہے کنسیو ہو جاتی ہے پھر ان کو کہتی ہے کہ اگر پریگنٹ ہو جائے گی نو پرابلم آج بیش مار میڈیسنز ہیں آپ ایک گولی کھائیں گے بیبی ضائع ہو جائے گا انجیکشن لگائیں گے بیبی ضائع ہو جائے گا اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بارشن پہ بارشن کرواتے جائیں what is that that is the spirit of the ایزیبل this is the spirit of جیزیبل it is working in our churches in amerika canada australia all over the world but where are our great speaker what kind of they are preaching میرکہ کے اندر کوئی کم پریچر نہیں ہے what they are preaching what پاسٹر جویل آسٹین is preaching what is فرنکلین گرہم is preaching what T.D. Jacks is preaching they are mighty men of power the holy spirit is working in their life and they are preaching sugar-coated message they are preaching sugar-coated bible they are preaching the love of god but rarely against the sin how many preachers are preaching against the abortions maybe few one we can count on fingertips pastor Kenneth کوپلین pastor روپسن pastor بنیہن what they are preaching یہ اس ملک میں میرکہ کے اندر اتنے خادم ہیں pastor جویس مائر ڈاکٹر میرل ہکی what they are preaching اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بدی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی 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 جا رہی ہے اور آج میں ان خادموں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خادم جو ہیں اس شوگر کوٹڈ میسج کو چھوڑ کر سچائی کو بیان کریں سخت میسج دیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہ کریں مہرکہ کی تاریخ میں چھبیس یون دوزار پندرہ سب سے تاریخ دن تھا جب انہوں نے گی مرجز کی جو ہے اجازت دے دی اس کے ساتھ باقی چودہ ممالک نے بھی ان کی ہامی بھر دی کہ آدمی آدمی سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے what is this this is the spirit of جیزبیل is working in our churches in our countries especially god has given me burden for america for the churches of america for the priests of america ان کو ہوش میں آنا چاہیے اس بدکاری کے خلاف ان سارے پاس بانوں کو کھڑے ہونا چاہیے ان کو سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے ان خادموں کو سٹریٹ پر آنا چاہیے اس بدی کے خلاف ناکے موڑو سٹریٹ پر کھڑے ہو کر بغام سنانا چاہیے بارشن is not legal it is illegal خلاف صرف جہاں آسان مسیح کی خدم کو بیان نہ کریں کیا میں نے صحیح کہا یا غلط کہا اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج دنیا کے اندر میں سٹیڈی کرنا اس کی ذیب سے میرا نکل گیا وہ فگر تو اس لئے میں اس فگر کو غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ آج کتنے لوگ ہیں how many people are suffering from HIV a human amino deficiency virus HIV stand for a human amino deficiency virus جس کو ہم AIDS کہتے ہیں یہ AIDS آج کیوں ہو رہی ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ تو نے اس کو کیوں رہنے دیا ہے یہ تو خود حرام کاری کر رہی ہے اور لوگوں کو بھی حرام کاری سب کے لئے بتا رہی ہے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پارٹنر رکھیں آپ کیوں شادی کی مسئیبت میں پڑھتے ہوں بچے سمال نہیں پڑھیں گے اور مسئلہ مسائل ہوں گے آپ پارٹنر سکھ ذارہ کریں اب ایک عورت کے ایک آدمی کے کتنے کتنے پارٹنر ہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بچہ کس باب کا ہے تو what is this یہ خدا نے میرے دل میں بوش ڈالا ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ خدا نے مجھے مقاشفہ دیا ہے I have received this revelation directly from God from Holy Spirit that is why I am preaching against the sin against the adultery against the abertions اور یہ ہی بات ختم نہیں ہو جاتی آج میرکہ کے بڑھتی بڑھتی ہی جا رہی ہے 36.9 million people are suffering from AIDS inj और आगे कितने लोगों AIDS लगा लगा रहे हैं और ऑब इसके साथ जो گنوریا کی ڈیزیز ہے وہ جو پراسٹیٹو یہ ایزیبل کو پراسٹیٹوٹ کہا گیا ہے جو لوگ پراسٹیٹوٹ کے پاس جاتے ہیں ان کو ایڈز ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جہاں بیماریاں لگتی ہیں اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی زنگی پر غور کریں اگر ایزیبل کی روح ہمیں پرووک کر رہی ہے ہم ابھی اس کو دبا دیں اس کو اپنے اندر سے نکال دیں پھر ان بچوں کو ابارڈ کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو وہ زنگی بن جاتی ہے اور وہ بالکل ایسے ہی روح ہوتی ہے جیسے میں اور آپ ہیں اگر میرے ساتھ آپ ایک حوالہ دیکھیں سام 139 سام 139 ورس نمبر 13 ٹو آن ورڈ سکس سکسٹین تک لی لیں سام 139 13 ٹو سکسٹین کیونکہ میرے دل کو تُو ہی نے بنایا ہے میری ماں کے پیٹ میں میں تُو ہی نے مجھے صورت بخشی میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام ہیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پشیدگی میں بند رہا تھا یہ پشیدگی میں کون بنا رہا ہے یہ خدا کی روح بنا رہی ہے یہ ایک روح بن چکی ہے اور ایک دن کے اندر گھنٹوں میں کروڑوں سل جو ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور خداوند خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیری آنکھیں میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا کیا خدا اس وقت ہے دعوت کو دے کر خوش نہیں ہو رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ تو بچہ یہ اس میں تو جان ہی نہیں آئی اس کو باٹ کر با دیا جائے آنکھیں بے ترتیب مادے can i have your feedback positive or negative are you getting blessing by this message if you are getting blessing by this message then this is your duty to share with other people ہم نے بدکاری اللیگل قرار دیا گیا لیکن وہ روح جو کہ جیزیبل کی سپیرٹ تھی اس نے نوجوانوں کو سیکلر لوگوں کو کٹھا کر کے ان کے برین کو واش کیا کہ بدی جائز ہے اور رجی کے شادی سے پہلے ملنا جو ہے that is not sin that is this is something from جیزیبل from the spirit of جیزیبل اور انہوں نے ملکار اتخاب کیا الائنس بنایا اور کوٹ میں کیس دائر کیا اور وہ سمجھتے کہ ہماری فتح ہو گئی ہے یہ فتح نہیں ہے یہ ان کو ہلاکت میں لے کے جائے گی کاش کہ آج یہ میرا میسج آپ امریکہ تک پنچائیں میریکن لوگوں کو پنچائیں میری تو باز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی میں دوسر آپ تک ہی پنچ سکتا ہوں اگر خدا نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو اس میسج کو ان لوگوں تک پنچ ائیں بارشن بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے یہ خدا کا کلام کہتا ہے جی ہاں میں آپ پڑھ کے بتا رہا ہوں آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ بارشن کی سورت میں کام کر رہی ہے اور طرح طرح کی سیکệu دیزیزز ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے سیکچول ٹرانسمنٹڈ ڈیززز ایس ٹی ڈی اس کو ہم کہتے ہیں ایس ٹی ڈی سیکچول ٹرانسمنٹڈ ڈیززز جو ہے یہ ایزی بل کی سپرٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں آپ نکال کے دیکھیں گوگل کو ڈھونڈیں اور لکھیں کہ کتنے میری پیشنٹ جو ہے سیکچول ٹرانسمنٹڈ ڈیزز سے افیکٹ ہوئے ہیں ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ بچوں کو قتل کرنا یہ یہ خون کرنا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جیزی بل کی سپرٹ جو ہے وہ قاتل آنا روح ہے وہ قتل کرتی ہے وہ قتل کرواتی ہے لوگوں کو قتل کرنے کی اکساتی ہے اور یہ یاد رکھیں جو عبارشن کرواتے ہیں وہ بچوں کو قتل کرتے ہیں اور کلام کہتا ہے کہ جو قاتل ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے امریکہ کے لوگوں سن لو آپ لوگوں نے خدا کی قدرت کو للکارہ ہے آپ نائن لیمن کے واقعہ کو بھول گئے ہیں آپ کتنی اور مصیبتیں خریدیں گے پھر آپ کو ہوش ہوش آئے گی ہوش میں آجائیں بیدار ہو جائیں توبہ کریں خدا من کی طرف آئیں خدا کے غزق کو مزید دعوت نہ دیں آج ضرورت ہے کہ امریکہ کے چرچز میں ساری سکولوں میں چرچز میں اور کینڈا انگلینڈ ان تمام جو ہیں چرچز کے اندر اور سکولوں کے اندر بچوں کو بائبل کی تعلیم دی جائے نہ کہ سیکس کی تعلیم دی جائے ہمارا کام تو خادموں کا کام ہے اویرنس دینا میں نے جتنے خادموں کا نام پانچھے آدمیوں کا پہلے لیا ہے اور بہت سارے خادم ہیں اگر یہ سارے خادم شوگر کوٹڈ میسج سے ہٹ کر ایسا میسج جو میں دے رہا ہوں اس قسم کے میسجز مارس ملٹی ٹیوڈ وہاں پر لوگ ہوتا ہے حجوم ہوتا ہے میری تو چند سو لوگوں تک جا رہی ہے اگر یہ خادم ان کے جو کراؤڈ ہوتا ہے ان کا کراؤڈ پانچ لاکھ دس لاکھ تک ہوتا ہے اگر ان دس لاکھ لوگوں تک یہ جو ہے بارشن کے خلاف مناتی کریں گے اور قتل و غارت کے خلاف مناتی کریں گے کہ یہ الیگل ہے اور یہ لیگل نہیں ہے اور یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں میں بار بار رپیٹ نہیں کرنا چاہتا اگر یہ سارے خادم جن کی تداد جو ہے لاکھوں کی تداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جب یہ روح سے معمور ہو کر سچائی کی تعلیم دیں گے گناہ کے خلاف بولیں گے بدی کے خلاف بولیں گے حرامکاری کے خلاف بولیں گے تو اور یہ لوگ جو ہیں ضرور خدا کا مسہ جو ہے جب وہ پراسپیرٹی کی گاسپل کی پریچن کرتے تو وہ اثر کرتا ہے تو یہ کلام جب وہ بیان کریں گے تو یہ کلام بھی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کرے گا ہیلیلویہ ہیلیلویہ پریز گارن لکھیں ہیلیلویہ پریز شیزس اگر جو کل کا میسج میں نے دیا ہے اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کل کے میسج کو بھی رپیٹ کر سکوں آپ ضرور اس میسج کو بھی دیکھیں جو فرائیڈے کی میٹنگ میں میں نے دیا ہے میں دوبارہ پھر اس اسی میسج کو رپیٹ کروں گا سیرڈے کو اسی میسج کو میں منڈے کو رپیٹ کروں گا جو میں نے سیرڈے کو دیا تھا خدا نے میرے دل میں یہ بوچ ڈالا ہے کہ میں شگر کوڈڈ میسج بیان نہ کروں میں سچائی کو خدا کے کلام کو آگے رکھوں آج کے خاتموں کو رپیٹ پیسے کی آج کے خاتم جو ہیں وہ پیسے کی مرادی کرتے ہیں ان کا رہن سین آپ دیکھ لیں ان کی گاڑیاں آپ دیکھ لیں میں ان کے خلاب منادی نہیں کر رہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ جو گاسپل پروسپیرٹی گاسپل پریچر ہیں ان کو اور خداون یہ سمسی کی تعلیم کو کمپیر کر کے آپ خود دیکھ لیں خود فیصلہ کریں آپ میری بات کو نہ مانیں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر ٹین ورس ایٹھ جاتے جاتے یہ منادی کرنا توبہ کی منادی کرنا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے کوڑیوں کو پا کرنا مردوں کو زندہ کرنا شفاہ دینا تم نے مفت پایا ہے اور مفت دینا اگر تمہارے پاس دو دو جوڑے ہیں تو ایک جوڑا آپ کے لیے کافی ہے آپ نہ جھولی لینا نہ بٹوا لینا جس گھر میں جائیں اس گھر میں رہیں اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو سلامتی ان پر ٹھہرے گی ورنہ پہنچ جھاڑ کر اگلے شہر چلے جانا اور جو خادم ہیں وہ اپنی اس بشارت کے وسیلہ سے گزران کریں لفظ گزران کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ گزران کا مطلب کیا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے فرس کرنکین چپٹر نائن ورس نمبر فورٹین اسی طرح خداون نے بھی مقرر کیا ہے خوش خبری سنانے والے خوش خبری کے وسیلہ سے گزارہ کریں اور گزارہ کرنے کی تربیت خدا نے دعا ربانی میں ہمیں سخائی ہے کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں دیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے خادموں کا خیال رکھیں روز مرہ کی ضرورتیں ان کی پوری کریں اور خادموں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غریب لوگوں کو مسید غریب نہ کرتے جائیں تو لہٰذا آج میں نے آپ کے سامنے یہ کلام بیان کیا ہے خداون کہتا ہے کہ میری آپ سے کھلی جنگ ہے تھواتھیرہ کی کلیسیہ کے حوالے سے مکاشوہ دو باپ اس کی بیس ہے پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ہے جو آپ نے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بتوں کی کربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے ریبلیشن چیپٹر ٹو ورس نمبر ٹومنٹی تُلحیزہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے سیر حاصل گفت کو کی ہے اگر کوئی میری بات آپ لوگوں کو ناکھوار گزری ہو تو اس کیلئے پہلی بات تو معذرت چاہتا ہوں اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو موسٹ ویلکم اور آپ نے دیکھا کہ میرے میسیج جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں شگر کوٹڈ میسیج جو ہیں وہ لوگوں کو بدل نہیں سکتے ایف وی آر پارشل وینجلسٹ ایف وی آر شگر کوٹڈ وینجلسٹ یاد رکھیں کہ ہم روحوں کو نہیں بچا سکتے یا ساستہ جیزبل کی سپیرٹ خادموں اور کلیسیوں یعنی جو سیکولر ہیں ان کے اندر تو ہے ہی ہے میں اغاہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بشپ بھی بشپ سہبان بھی پاسبان بھی شاید کوئی ایسا قانون پاس کرے کہ دو دو بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں میں پہلے سے اعلان کر رہا ہوں یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سیکولر ازم سے جیزبل کی روح نکل کر اب چرچس کی طرف بڑھتی جا رہی ہے کتنے خادم ہیں کتنے بشپ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں یا زناکاری میں زنگیاں گزار رہی ہیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں تو خدا مند خدا نے کہا تھواتھیرہ کی کلیسیا کے اندر یہ گناہ پل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ایسا نوکہ یہ آسا آسا پاکستان میں اور پاکستان کے تمام چرچس میں اور ویسٹرن ای ای سی اکنومک یورپین کنٹری اور یونان اور ان لاکھوں میں بھی یہ بدکاری کے روح دن بہ دن دن بہ دن بہ دن زیادہ پھیلتی جا رہی ہے تو جو خدا کے سچے خادم ہیں کاش کہ ہم آنسوں کے ساتھ روئیں یرمیہ نبی کروندو نبی کہا جاتا ہے یرمیہ چیکٹر نائن ورس ون کاش کہ میرا سر پانیوں کا چشمہ ہوتا میں اپنی قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا رہتا وہ بدکاری کی روح میں فسے ہوئے تھے وہ جیسیبل کی روح میں مکاری بدکاری کی روح میں ہرامکاری کی روح میں فسے ہوئے تھے وہ روتا ہے چلاتا ہے اپنی قوم کے لیے آج ہم خادم کہاں سے لائیں ایسے آپ کو پراسپیٹی گاسپل پریچر تو مل جائیں گے آنسوں بہانے والے رونے والے رات کے پہروں میں آنسوں کے ساتھ اپنا بچھونا بگھونے والے خادم بہت کام ہیں منابی بہت ہو رہی ہے خدمت بہت ہو رہی ہے لاکھوں کے مجموع میں کتنی روحیں بچتی ہیں آپ جواب دیں میرا تجربہ میرا ذہن آج کے دن تک یہ کہتا ہے یا میں نے سیکھا ہے میں بھی ان میٹنگز کو ان کروڈز کو دیکھتا ہوں بہت کم لوگ خدا یسو مسیح کو قبول کر دیں بہت سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن بات میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیا میں نے صحیح کہا یا غلط کہا خدا یسو مسیح نے ایسے ہی نہیں ڈور ٹو ٹور لوگوں کو بھیجا تھا ٹو ٹو کر کے بھیجا دو دو کر کے بھیجا کہ گھر گھر جائیں خدا ہم نے ایسے ہی ایک روح کے لیے سامریہ میں نہیں چلا گیا تھا کروڈز میں روحیں بہت کم بدلتی ہیں اگر آپ روحیں جیتنی ہیں تو روحوں کے لیے بوجھ رکھیں خدا ہم سے مکاشوہ مانگے کہ آپ کیسے روحیں جیت سکتے ہیں آنے والے میرے آخری بات کو یاد رکھیں آنے والے دس سال coming ten years are very very critical بہت کچھ دنیا کی پولٹکس میں دنیا کی حکومتوں میں بے شمار تبدیلی آنے والی ہیں آخری بات کیا کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے آج خدا اندوس و تھواتھیرہ کی کلیسیا سے اس کے پاسٹر سے خدا اندوس شکایت کر رہا تھا آج خدا اندوس سے اور آپ سے شکایت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹا آئے میری بیٹی مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے ایزیبل کو اپنے درینے دیا ہے ایزیبل کی روح کہتی چل جاؤ لیکن آپ شراب بھی پیلے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزیبل کی روح کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چرچس میں جائیں بڑے بڑے خادموں کے میٹنگوں میں جائیں اور گرل فرینڈ بھی رکھیں ایک نہیں دو دو رکھیں دو نہیں بھی تین تین رکھیں جتنے بھی رکھ سکتے آپ رکھیں نو میٹر نو پرابلم وہ آپ کو شابش دیتی ہے اور پھر اسہ کہتی ہے کہ میں بھی تو نبیہ ہوں میری بات بھی تو سنو اگر دوسرے نبی ہیں تو میں بھی نبیہ ہوں تو بہت کچھ ہو گیا دل تو کرتا ہے میں بولتا جاؤں لیکن ہر آدمی کا میرا بھی بولنے کا ایک سٹیمنا ہے اور پھر سننے کا بھی ایک سٹیمنا ہے اور تو یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ خادموں کے اندر بھی جیزیبل کی روح کسرے سے کام کری میں نے پہلے بہت ہفہ بولا ہے اگر آپ کے نہیں سنا تو آپ دوبارہ سے سن لیں میں نے ابھی واضح طور پر بتایا ہے کہ ابھی پاسبانوں میں پادریوں میں خادموں کے اندر یہ جیزیبل کی سپیرٹ حرامکاری کی سپیرٹ بدکاری کی سپیرٹ زوروں پر کام کر رہی ہے تو اس لیے کلام سنتے وقت ہمیں توجہ سے کلام کو سننا چاہیے کہ خدا کا خادم کیا کہہ رہا ہے تو میں نے آخری بات پہ اس نوٹ پہ کلام کو بند کر رہا ہوں جس طرح خدامند کو اس کلیسیہ سے شکایت ہی اس طرح آج خدامند کو آج کے خادموں سے شکایت ہے آج جو میسج سن رہے ہیں آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تُو نے ایزیبل کو اپنے اندر رہنے دیا ہے اگر تُو میری ہے نا اگر تُو میرا ہے نا دعویٰ کرتا ہے بارنگین نئی پدیش کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں اور بارشن پہ بھی زور دیتے ہیں ہم نئی پدیش کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی ایزیبل کی روح کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس کو سپریڈ کرتے ہیں تو میں یہی کلام بند کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میرے سے کلام ختم نہیں ہوتا کلام چلتا ہی رہتا ہے تو میں یہی پر خدا کے کلام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور ہماری کلیسیوں کو ہم سب کو سننے والوں کو میرے ویورز کو دھیروں برکات عطا کریں آپ سے ایک زارش میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں آپ بھی کروں گا کہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے اس پر آپ کلام سنانے والے بن جائیں گے جب آپ شیئر کریں گے تو یہ کلام میرا نہیں ہوگا یہ آپ کا کلام ہوگا کیونکہ آپ کے وسیلہ سے وہ کلام کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کتنی روئیں اس کلام کے وسیلہ سے توبہ کر لیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گی تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں دھیروں برکات عطا کریں اگر کوئی آپ کی ریکویسٹ ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے اگر اوپر چلی گی ہے تو میں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میرا جب میں میسج دیتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ آدمی نہیں دیکھ پاتا کہ کون کون سی کس کس کی ریکویسٹ آئی ہے تو اگر آپ موجود ہیں اگر آپ کو ریکویسٹ بھیجنا چاہتے ہیں میں اس وقت خدا کے مسا میں ہوں خدا کے مسا نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور خدا کا مسا جو خدا نے مجھے انائنٹ کیا ہے اسی مسا میں آپ شفاہ پائیں گے جو کچھ پرانی میرے پاس ریکویسٹ ہیں میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں اس عرصے کے دران اگر آپ کی دعا ہے ریکویسٹ ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں آئے خدا ہم ترہا شکر کرتے ہیں ان دعاوں کے لئے جن کے لئے ہم دعائیں کرتے رہے تو نے ہماری سنی نادیا پال کے لئے جبکہ اس کو گینی پرابلم تھی چند سالوں سے وہ ماں نہیں بڑھ رہی تھی اور مسکیرچ ہو جاتا تھا تو نے اس کو ماں بنایا اس نے اپنی ٹیسٹ منی ورسا پہ دی ترہا شکر ہو تری تعریف ہو بھائی ایلیسن کی بہو کی شفاہ کے لئے ترہا شکر ہو تو نے بہت بڑا موجزہ کیا بین رحمت بی بی کو کینسر سے شفاہ دی ترہا شکر ہو تو نے دو بچوں کے جن کے پدیشی بہرے تھے ان کے کانوں کو کھولا ترہا شکر ہو اور آئے خدا من خدا بین ڈولی کو جس کی یوٹرس میں فائبرائٹس تھے ڈاٹروں نے کہا تھا کہ تو ماں نہیں بن سکتی اور اس کو اب آج اس فرائیڈے اس نے بتایا کہ مجھے چھ ماں ہو گئے ہیں کنسیو کیے ہوئے ہیلیلویہ خدا من کا شکر ہو ان ساری باتوں کے لئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں مجھے جمیل سادق نے کہا ہے اے خدا من خدا میں اسی مسئے میں بھائی جمیل سادق کے لئے دعا کرتا ہوں اور اس کی وائف کے لئے اور اس کے بچوں کے لیے اس کی فیملی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے گھرانے پر رحم کر اور انہیں ہر طرح کی جو مسائل درپیش ہیں فیملی میں میں یہ سنام سے ان کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے گھر سے نکل جائیں اور یہ خاندان خوشحال خاندان بن جائے آمین آمین نازیہ طاہر کی میری فرنڈ کی بیٹی کی آئی انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اپنی عظم کے لیے دعا کی ہے نازیہ طاہر نازیہ طاہر کی فرنڈ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جس کی آنگ کا انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے آئے خدا ہم یہ بیماریاں تیرے خادموں کا حکم مانتی ہیں میں تیرے مسا کو ٹرانسفر کرتا ہوں اس خاتون کا نام ہمیں پتا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے آئے خدا نازیہ طاہر کی فرنڈ کیلئے میں تیرے انائنٹنگ کو بھیجتا ہوں تیرے کلام کو بھیجتا ہوں تیرے خون کو بھیجتا ہوں تیرا خون اس خاتون کے خون کے ساتھ ملکل ٹریبل کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں چلا جائے اور اس کی اپٹک نرف زندہ ہو جائے اور آئے خداون خدا روے پاک اور سارا آئے خداون خدا آنکھ کی جو پرابلم ہے آئے خدا رائیڈو سکلائٹس شوڈ گو ان مائٹی نیم آف جیسس رائیڈر شوڈ گو ان مائٹی نیم آف جیسس اگر آنکھ میں خون آ گیا ہے پیچھے پردے میں وہ ختم ہو جائے ماری دوا کو سن اور قبول فرما آمین اللہ 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 شکریہ جیسوس ہے آپ ہیں ہاں ہمیں بلکہ کرنے والکہ ہالیلویہ کہتے ہیں سیتے زیندہ ہالیلویہ کہتے ہیں ہمیں بلکہ کرنے والکہ ہالیلویہ ملکہ کرنے والکہ ہالیلویہ کیا تھی؟ آئے خدا ستے زینت کی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں وائل شیئے سفرنگ فروم برین پرابلم you are creator you have created her daughter from you have made all the system of the body you have made the nervous system brain if there is any abnormality in the brain you spirit of brain problem you have no legal right to stay in this body dear jesus i need your ear listen my prayer dear jesus spread out your mighty healing hand upon the daughter of sister zina's server and heal her from brain problem psychiatric problem depression tension whatever problem she is suffering from all the sickness should go in mighty name of jesus amen amen میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں جتنے میرے ویور سے ہیں میری بھی ریکویسٹ ہے آپ سب کے سامنے کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کریں میرے برین کے لیے یاداست کے لیے قوت کے لیے دعا کریں کلام کے رازوں اور بھیدوں کو سمجھنے کے لیے میرے لیے دعا کریں کہ میں شگر کوٹڈ میسج نہیں بلکہ جو ٹھوس غزا ہے اس کو کلیسیا تک پنچانے والا بن سکوں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آئے خدا تمہاری سب کی دعاوں کو سن اور قبول فرما اور اے خدا مند خدا روئے پاک پھر ہمیں دوبارہ منڈے کو آن لائن آنے کی ہمت طاقت اور قوت بخش دے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر تیرے قدموں میں مارتا کی بین مریم کی طرح تیرے قدموں میں بیٹھ کر کلام کو سیفنے والے ہوں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک کنا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مٹی جو جا سے آسمان تب پھول ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز گھوٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کر دے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدر جلال میشہ تک تیرہی ہے آمین اب ہمارے خدا سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت شرکت ہمارے ساتھ تمام قصوں کے ساتھ ہمارے خاندانوں کے ساتھ تمام بیورس کے ساتھ آپ سے لکھے ہمیشہ میشہ تک ہوتی رہے آمین ہم سب سے پہلے اپنے زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں کس نے میں زندگی دی تاکہ ہم بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھ سکے اور اس کے بعد میں اپنے تمام فیس بک فرینڈز کا فیملی کا آپ سب کرتا ہے دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ منڈے کو اور ان دنوں میں آپ لوگوں کو پروش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان میسیجز کو سنیں اور میں تمام فیس بک فرینڈز کا شکریہ دا کرتا ہوں میں پاکستان کا اپنے ملک کی پراسپیرٹی اپنے ملک اور انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں انٹر ڈینامینیشنل کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے لیے راؤنڈی گلو جو کہ اس رویا کا حصہ ہیں آپ سب کو خدا اندھیر و برکات دے جو لوگ اس گروپ کا حصہ ہیں خدا مند کا شکر ہو اور جو بہن بھائی اس گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس گروپ کا بقیدگی کے ساتھ حصہ بنیں کیونکہ ہماری دعایا ٹیم دعا کرتی رہتی ہے اور شاید آپ اس وقت دعا کرنے کے اس موڑ میں نہ ہوں یا جا پہ رہوں یا سفر پہ رہوں تو آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا آپ کو پریئر سپورٹ ملتی رہ گی اور جتنے وارسہ پہ ہیں وہ جائن کر سکتے ہیں اور اپنے نام بھیج سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل آمین آمین اس میں آدھے گھنٹے کا دنام آئے پورا نہیں آئے کیا پہاڈ ہے وہ کہاں تا کرے 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 روٹی نے dónde پہاں تا کرے وہ اس لے تک ہوتی ہے آپ بھی جائے کہاں تا کرے جس اگر مسران ہے کیاں 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 موسیقی